محکمہ صحت کے حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ لاہور کے رائیونڈ مرکز میں گیارہ سے پندرہ مارچ تک ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع سے ہزاروں لوگ کرونا وائرس لے کر گھروں کو گئے ہیں جن میں سے دو افراد تیس مارچ کے روز کراچی میں انتقال کر گئے یہ دونوں افراد رائیونڈ اجتماع میں شریک ہوئے تھے اور ان کا کرونا ٹیسٹ پازٹیو آئے تھا کراچی میں دو افراد کی موت اور کرونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافے کے ساتھ اب وہ لوگ اور ان کے خاندان کے افراد بھی خوف کا شکار ہیں جو کہ رائیونڈ کے تبلیغی اجتماع میں شرکت کر کے واپس آئے ہیں رائیونڈ اجتماع میں شرکت کر کے کراچی اور ہیدر آباد واپس آنے والے کئی اور افراد کے کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آئے ہیں جس سے اس خدشے کو تقویت مل رہی ہے کہ رائیونڈ اجتماع میں شریک آٹھ لاکھ افراد میں سے بڑی تعداد کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہوگی یہ خبریں واہر آنے کے بعد اب کراچی اور ہیدر آباد کے لوگ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے پرحض کرتے دکھائی دیتے ہیں ہیدر آباد میں پندرہ نکنی تبلیغی جماعت کے ایک رکن نے بتایا کہ ہمیں یکم اپرل کو پورے پاکستان میں عام ریلوے ٹرافک کی بحالی کے ساتھ روانہ ہونا تھا لیکن اب پابند کیے جانے کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس علاقے کو کب چھوڑیں گے یہ شک سواد سے ہیدر آباد کی نور مسجد میں واقع تبلیغی جماعت کے مقامی ہیڈکوارٹر پہنچ جاتا اور کچھ دن سے مکہی مسجد میں قیام پذیر تھا نور مسجد دراصل کراچی کے بعد سندھ کا دوسرا بڑا تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جبکہ ایک اور بڑا تبلیغی مرکز سکھر میں واقع ہے ہیدر آباد میں پولیس کے ذریعے پابند کیے جانے والے تبلیغیوں نے بتایا کہ وہ سواد سے رائیبنڈ لاہور گئے اور پھر ہیدر آباد کی نور مسجد پہنچے جہاں سے وہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے سہرش نگر گئے تھے اور اب وہاں کی مکی مسجد میں پابند ہیں یہ جان کر کہ رائیبنڈ کے تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والے کراچی کے دو افراد کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں مکی مسجد میں موجود تبلیغی بھی پریشان ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کے کرونا کے ٹیسٹ کروائے جائیں یاد رہے کہ رائیبنڈ میں ہونے والے اس اجتماع میں آٹھ لاکھ کے قریب افراد شامل تھے اور یہ اجتماع گیارہ سے پندرہ مارک تک منعقید ہوا تھا اب سوچناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاو کے باوجود رائیبنڈ اجتماع منعقید کرنے کی اجازت دی گئے پنجاب کے سرکاری احتیداروں نے اس وقت کہا تھا کہ کرونا وائرس یا کوویڈ نائنکن کے پھیلاو کے خطرے کے پیش نظر جماعت کو ملتوی کرنے کی ان تمام درخواستوں کو منتظمین کی جانب سے مصرد کر دیا گیا تھا تاہم اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مولانا تاریخ جمیل نے وزیر اعظم سے تبلیغی اجتماع منعقید کرنے کی خصوصی اجازت حاصل کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا